موسیقی نمسکار سوالت ہے آپ سبی کا ہماری آج کس خاص پیشکش میں میں ہوں آپ کے ساتھ پوجہ خویہ جہاں گرمی نے اپنا کہر برپایا نہیں کہ پانی کی قلت شروع ہو چکی ہے کہیں لوگ کئی سالوں سے پانی کی سمسے سے ججھ رہے تو کہیں پانی کی کمی لوگوں کو پریشانی میں ڈال رہی ہے تو جینے کے لئے مولبوت ضرورت پانی ہے اگر نہ ملے تو زندگی جینہ دوبر ہو جائے گا اسی سمسے سے جوج رہے پردیش کے کئی علاقوں کے لوگ حسار میں جہاں پانی کی سمسے کو لے کر لوگوں نے نرازگی ظاہر کی تو جلانا اور سرسا میں بھی لوگوں کی پریشانی کم نہیں ہوئی اسی پر دیکھیں خاص ریپورٹ بین پانی جیون کیسا یہ سوچنے میں ہی ڈر لگتا ہے لیکن پردیش کے کئی علاقوں میں لوگ اس ڈرابنے سچ کا سامنا کر رہے ہیں لاکھ دابوں کے باوزود لوگوں کی پانی کی ضرورت کو سرکار پورا کرنے میں ناکامیاب نظر آ رہی ہے حسار کے میلا گراؤن سیکٹر میں لوگ پچھلے کئی سالوں سے پانی کی سمسیا سے جوج رہے ہیں جسے لیکن لوگوں نے گھڑا کا ریالے میں پردرشن کیا ہم یہاں گھڑا آفیس میں ہمارے پانی کی سمسیا کو لے کر کے مکھے روح سے یہاں آئے ہیں پچھلے کافی سمسیا سے جب سے سیکٹر میں ملا رہا ہوں کھٹا ہے یہ لوگوں نے پانی کی سمسیا سے پہلے بھی نہیں کی تھی دوزار دس بارہ میں ہم نے کوٹ کے اس کے مددن سے پانی کی وفستہ وہاں چلوائی تھی انہوں نے بھی یہ دوخہ دریق ریز نے انہوں نے تو جلانا اور سرسا میں بھی حالات خراب ہیں جلانا کے اکالگڑ گاؤں میں لوگ پانی کی کھلت سے جوج رہے ہیں لوگوں نے جلگر پہنچ کر سرکار اور پڑھ شاسن کے خلاف نارے بازی کی اور اپنی ناراضگی زہر کی انہوں نے پانی کی سپلائی دیتی ہے اس دن سے لے کریں لگ بگ 32 سال ہوگے لگ بگ 32 سال ہوگے 32 سال میں کبھی بھی 65 دن سے اوپر داؤں میں پانی نہیں چلیا 300 دن لوگ پیسائے رہے ہیں پیاس سے پسو بھی گرامیڑوں کی بات کرے تو گرامیڑوں کی مطابق گاؤں کے جلگر کو 1985 میں بنایا گیا تھا جلگر میں پرانی موٹر اور پمپ لگائے گئے تھے اس دن سے جلگر کی موٹروں اور پمپ کی ریپیئر کا سلسلہ جاری ہے لیکن آج تک سمسیہ کا سمادھان نہیں ہو پیا کئی بار جئی سے لے کر ایسی تک سے ملا جا چکا ہے ہر بار انہیں صرف آشواسن ملتا ہے گاؤں میں پینے کے پانی کی سمسیہ ہے سسٹم خراب ہے بچوں کو پانی پینے کا نہیں بچے نانے کے لیے پانی نہیں بچوں کے پاس مو دویا بچے کو سکول میں بیج دیا پسو میں بیماری آ رہی ہے پچھا ساری ماری پسل خراب ہوگی مہین سرچہ میں بھاکڑا نہر بندی کے چلتے شہر میں پانی کی سمسیہ بنی ہوئی ہے جس سے ٹینکر چالکوں کی چاندی ہو گئی ہے حالانکہ لوگ کی سمسیہ کو لے کر جن سوہ سویوہاگ نے ٹیم بنا کر ضروری قدم اٹھانے کی بات کہی ہے پانی درنکنگ پرپس کے لیے ہے یہ کسی بیسٹیج کے لیے نہیں ہے اور جو بندیہ سے کر رہے ہیں اس کے لیے سپیچل ہم نے ٹیمے لگائی ہیں شہر میں دس ٹیموں کو گٹن کیا ہے جو صبح شام چیک کریں گے کونٹینوسلی پورے شہر میں راؤن لگا کے کونٹینوسلی اس کو چیک کریں گے کون پانی کی بیسٹیج کر رہے ہیں اس کے لیے چلان کا اور ایفائر کا بھی ہم نے پرویزن کیا ہے تاپمان بڑھتا جا رہا ہے اور لوگ پانی کی سمسیہ سے پریشان ہیں ایسے میں سوال یہ ہے کہ ابھی یہ حال ہے تو آنے والے دنوں میں کیا ہوگا جب گرمی اپنا کہر پر پائے گی بیور رپورٹ ہریانہ نیوز تو دیکھا آپ نے پردیش میں کس طرح کی سمسیہ اس وقت پانی کو لے کر آ رہی ہے پانی کی قلت کو لے کر آ رہی ہے اور ہریانہ کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن سوال یہ ہے کہ پہلے سے تیار کیوں نہیں کی جاتی جب معلوم ہے کہ ان علاقوں میں پانی کی کمی ہمیشہ رہتی ہے لوگ پانی کی کمی سے دوچتے ہیں تو پہلے سے پرساشن تیار کیوں نہیں رہتا سرسہ سے سمد آتا ہمارے ساتھ امید تیواری جوڑ چکے ہیں امید سرسہ واسیوں کو پانی کی کافی دکتیں آ رہی ہیں کن کن سمسیہوں سے فیلال وہ جوج رہے ہیں جب اس پرکار کے حالات ہو جائیں تو دکتیں بڑھنا لاجمی ہیں سرسہ میں بھی حالات کچھ اس طرح کہیے ہیں یہاں نہربندی کی وجہ سے پانی کی کلت بڑی ہے سبھی علاقوں میں پانی کی کلت ہے ٹینکروں کے جریعے جو ہے مہنگے داؤں پر لوگ پانی گھریدنے کو مجبور ہے اس تیتی میں جب گرمی کا بارہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اس تیتی میں کافی جیدہ جو لوگوں کو پانی کے لیے دردر کی سوکنے کھانی پڑ رہی ہے لیکن ابھی پوری طرح سے صدار نہیں ہو سکتا کیونکہ آگلے کچھ دنوں میں پھر سے نہربندی ہوگی اور تب پھر سے حالات بگڑیں گے پرساشن نے کہا نہربندی کی ہے تو وجہ کیا بتائیے اس کے پیچھے جو بلکل نہربندی ہونے سے ہی دکتیں بڑی ہے کیونکہ نہروں میں پانی نہیں مل پارا لوگوں کو جب جرورت ہے پانی کی زیادہ اور ایسے حالات جو ہے ہر سال ہی ہوتے ہیں لیکن کوئی مکمل بیوستہ نہیں کی جاتی اسی وجہ سے جو جنسواستے ویواغ ہے جو پانی سپلائی کا جبا جس کے پاس ہے وہ پوری طرح سے اگر پہلے سے ہی مکمل بیوستہ کر لے تو اس پرکار کے حالات پیدا ہی نہیں ہوں گے جیسے ٹینکر آ رہے ہیں آمد وہاں پر تو ٹینکر کیا منمانی قیمت تو نہیں لے رہے کیا اکثر یہ شکایتیں بھی آتی ہیں اس ٹیم کافی ساری دکتیں لوگ آ جاتی ہیں پیسے دے کر پانی خریدنا پڑتا ہے اس طرح کی دکتیں بھی کیا فلال آتی نظر آئیں چینشت روپ سے جب پانی کی اتنی کمی ہو تو جن لوگوں کے پاس پانی پہنچانے کا جمعہ رہتا ہے وہ اپنی منمانی کرتے ہیں کیونکہ ٹینکر میں پانی بھر کر لے جانا اور اس پر جو ڈیزل کا اتنا دام تیزی سے بڑھنا تمام طرح کی دکتیں ہیں وہ بھی اپنی ان دکتوں کا حوالہ دیتے ہیں اور مو مانگے جو ہے وہ دام وصولتے ہیں لوگوں کو پانی کے لیے یہ دام چکانے ہی پڑتے ہیں سرسہ میں جو لگاتار جو پانی ان دنوں میں ٹینکر پہ ہی سپلائی ہوئے اور لوگوں کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے جی چھیک ہے اب کیونکہ دکتیں امیت آ رہی ہیں پرساشن کیا قدم اٹھا رہا ہے کیونکہ یہ کوئی ایسی دکت نہیں ہے جسے کام چلایا جا سکتا ہے پانی کیسی ضرورت ہے جو آپ کو ہر کنڈیشن میں چاہیے ہی چاہیے پرساشن کیا کر رہا ہے اب اس کے لیے نشطر روپ سے پوڑا جنسوا سے ویبھاگ نے قدم تو اٹھائے ہیں دس چھاپا مارے ٹیموں کا گھٹن اس دوران کیا گیا تھا جو کہ پانی کی بربادی روکنے کے لیے جو ہے وہ جگہ جگہ چھاپے ماری کر رہی تھی لیکن یہ ہے پریاس جو ناکام ثابت ہوئے ہیں کیونکہ لگاتار جہاں پانی کی قلت ہے وہاں قلت تو بنی ہوئی ہے دوسری جگہ علاقوں میں جہاں پانی جو لوگ جایا کر رہے ہیں ان پر کوئی لگام لگانے کے کوئی ایسا معاملہ سامنے ہی نہیں ہے جہاں چھاپا ماری ٹیم گئی ہو اور وہاں پر انہوں نے ایسے لوگوں کو کابو کیا ان کے خلاف کوئی کاروائی کی ہو تو ایسے میں ان کے پریاس ناکافی ثابت ہوئے ہیں پریاس ناکافی ہیں اور دکتیں لوگوں کو بھوگت نہیں پڑ رہی بہرحال شکریہ آپ کا آمیت آپ ہمارے ساتھ جڑے اور سرسہ میں جو سمسیاں تھی وہ ہم نے جانی اب ہمارے ساتھ سمالا تھا جولانا سے جگمیش جڑے ہیں جگمیش سے جانتے ہیں جولانا کے حالات جگمیش جولانا میں کب سے سمسیاں آ رہی ہے پانی کی کیسے پینے کے پانی کے سمسیاں ہے یا پانی ہے ہی نہیں کیسے طرح کی سمسیاں آ رہی ہے چلی فیلال ان سے سمپرک نہیں ہو پارا لیکن جڑیں گے ہر جگہ سے یہی جاننے کی کوشش کریں گے ہر علاقے سے کہ آخر کار بن پانی کے لوگ کیسے اپنا جیون بتائیں گے پانی کی سمسیاں کب دور ہوگی لوگ پانی کے لئے مہتاج ہو چکے ہیں بوند بوند کے لئے لیکن سمسیاں کا سمادھان نہیں ہو پارا جل گھر کھالی پڑے ہیں ٹینکر سے پانی منگوانا پڑ رہا ہے تو گرامیڈو تو تابق گاؤں میں جل گھر کو بہت پہلے بنوا لیا گیا تھا جل گھر میں پرانی موٹر اور پمپ لگایا گیا تھے اور اس دن سے جل گھر کی موٹر اور پمپ کی ریپیارنگ بھی نہیں ہوئی ہے لیکن آج تک سمسیاں وہ بنی ہوئی ہے کئی بار جئی سے ایسا ہی تک مل چکے لیکن سمادھان کچھ خاص نہیں ہو پایا اور لوگوں کی اس سمسیاں کو لے کر جن سواستے بھاگ نے ٹیم بھی بنائی ہے ضروری قدم اٹھائیں لیکن وہ ناکافی نظر آ دیں فیلال تاپمان بڑھتا جا رہا ہے لوگ پانی کی قلت سے پریشان ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوگا جب گرمی اور زیادہ بڑھ جائے گی لوگوں کو پانی کیسے مل پائے گا ہریانہ کے جب ہم بات کرتے ہیں خاص طور پر دکشن ہریانہ کی بیل چاہے مہندرگر بھیوانی یہ سب ہی علاقے پانی کی سمسیاں سے اکثر جوجتے ہیں یہاں پر پانی کی کمی یا پھر گندہ پانی خارہ پانی ہی لوگوں کو پینے کو نصیب ہوتا ہے ویسے میں جب پانی ہوگا ہی نہیں تو آخر کار لوگ جو ہیں وہ کیسے اپنی پیاس بجائیں گے آمیت سونی ہے ہمارے ساتھ سرسہ سے سانے نیواسی ہیں یہ آمیت سونی سن پا رہے آپ مجھے آمیت سونی جی سرسہ میں آپ رہتے ہیں روزانہ پانی کی سمسیاں سے جوج بھی رہے ہیں کس طرح کی سمسیاں ہیں آپ کو آ رہی ہے کب سے پانی کی سمسیاں آ رہی ہے کہاں کہاں آپ پہنچیں سب کچھ جاننا چاہیں گے آپ سے اچھلے قریب پندرہ دن ہو گئے ہیں پانی کی دیکھتے ہیں کافی وارڈ ہے وارڈ نمبر ساتھ ہے سرسہ کا 18 نمبر وارڈ ہے 11 نمبر وارڈ ہے 26 نمبر وارڈ ہے 19 نمبر وارڈ ہے ایسے کئی وارڈ ایسے بھی ہے جہاں ایک بند پانی نہیں ہے ٹینکروں بھی سپلائی ہو رہی ہے پانی میں اس کا مکھے کارن جو ہے پچھلے کافی جنوں سے مہرے نہیں چل پاری اور اس مجھے سے پانی کی خلت بنی ہوئی ہے اور کئی وارڈوں میں تو جو ٹول ہے وہی سیل ہو چکے ہیں کافی وار جو ہے کچھ دیگاری جو ہے پولک ہلت کو ان کو بتایا گیا ہے پانی کی سمسیاں سے کئی وارڈوں میں لوگ پردشن بھی کر رہے ہیں سڑکو بھی اترے ہیں لیکن سمسیا جو بھی بنی ہوئی ہے چیک ہے سمسیا جس کی تص بنی ہوئی ہے ابھی بھی اچھا اس کے راوہ امیر جس سے آپ نے بتایا کہ کافی دنوں سے سمسیا آ رہی ہے تو کہاں سے پانی آپ لوگ لیتے ہیں پینے کا پانی کہاں سے لاتے ہیں اور جو روزمرہ پانی کا جو استعمال ہم لوگ کرتے ہیں ڈیلیوز میں کہاں سے آپ لوگ لاتے ہیں وہ سب پانی یہاں ہمارے مکھے شکپوری ہے شکپوری دام شک دام ہے جہاں سرسکار کیے جاتے ہیں سارے شہر وارڈوں کے جو بریتک ہے انہی کے ٹینکر سے سپلائی ہو رہے ہیں کنیب یہ محال لوگ بیس ٹینکر پچی ٹینکر سپلائی کر رہے ہیں سوی وارڈوں میں بڑا ہی سلامیہ کام ہے سرکار کی طرف سے اور دیپارٹمنٹ کی طرف سے ابھی تک کوئی اس کا حال نہیں نکالا گیا ہے تو پانی تو آپ کو لیمیٹڈ لینا پڑتا ہوگا کیونکہ جتنا چاہیے اتنا ہی آپ لے پاتے ہوں کی ٹینکرو سے تو پانی سب کو چاہیے تو یہ بھی دھیان رکھنا پڑتا ہوگا جی جی پانی کا پانی کا پانی کا ٹینکر جو ہے پانی کی پوری والے بیسے جی اسے ہی کریب یہ مالوں کی پچاس مکانوں کا احسام چلانا پڑتا ہے چونکہ چوہل کا پانی ہم اس طرح سے جیوز کریں گے تو چوہل کی گرائی جو سپلے سارے سنسو تھی سارے چارسو ہوگی آج چوہل کی گرائی سپلے 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 تو آپ یہ مانے چلو کی پتال میں بھی پانی جو ہے لگا آنے لگ جاتی ہوں گے ایسی ٹینکر کے دوارہ آپ لوگ پانی لیتے ہوں گے یہ ہمیشہ ہوتا ہے کیا موہن یہ گرمی میں ہر ایک گرمی میں یہ کام چلتا ہے لیکن بیواغ کو جو ہے سمیہ سے پورو وہ بمعلوم ہے کہ گرمی میں بکھتے آنی ہے اور ہر سال بکھتے رہتی ہے پانی کا بندوبستر کو اروان کرنا رہی ہے لیکن وہ نہیں کر پا رہے سرکار کی اور سے جو ہے کیوں یہ علاقہ جو ہے ہمارا پکڑا ہوا علاقہ ہے سرکار بھی جو ہے نمائل یہاں سے نہیں چھن پائی بجی پی سرکار ہے اس وجہ سے بھی جو ایڈیا ہے جو ہمارے سریوار ہلکے نو ہلکے جو ہے پتے واد اور سرکار ملا کے ان میں بھی یہی دکھتے دیکھنے کو آرہی ہے اچھا آمیت دکھتے کافی آرہی جیسے آپ نے بتایا لیکن پرساشن کیا کچھ بھی نہیں کرتا آپ پر اور پرساشن کو آپ لوگ نے شکریہ دی وجہ کیا ہے جو پانی آپ تک نہیں پہنچ پاتا کیا کارن بتا جاتے آپ لوگ چلے شکس سے تو بات ہو گئی ہماری شکریہ پانی کی سمسی کہا کہا پر آرہی موکھے کارن اس کا کب تک سمسی بنی رہی گی تمام سوائل کارکر میں بنی رہیں گے اس بریک کے بعد ان سب سوال جواب جانے گی جل جل ہی جیون ہیں یہ اکثر ہم کہتے ہیں گنگن آتے ہیں لیکن جب جل ہی نہیں ہوگا تو جینے کے لئے مقصد رہ جائے گا لوگوں کے لئے پردیش کارات کچھ اس وقت یہی نظر آ رہے چاہے سرسا ہو فتح بات ہو جلانا ہو ہر جگہ پر پانی کے سمسی اس وقت پانی نہیں مل رہا اور اس بار بھی شروع تھی دنوں میں ہی اتنی زیادہ سمسیہ لوگوں کو آنے لگے جس واجے سے اب گرامیر یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم بوند بوند کو ترس رہے ہیں کوئی بہت بڑی مانگ نہیں ہے یہ وہ چیز ہے جو ان کا حق ہے سب سے بیسک فیسلیٹیز میں سے آتا ہے بنیادی سوویدہ ہے پینے پانی سوچ پینے پانی وہ ہی ان لوگوں کو نصیب نہیں ہو رہا ہے اور اس وجہ سے باہر سڑکو تک بیچنا پڑ رہا پانی مل سکے اور گرامین تب کی تو اب بات چھوڑی وہاں تو اگر پانی ملتا بھی ہے تو اتنا خراب ہوتا ہے کئی جگہ پر کہ وہ پینے لائک نہیں ہوتا لیکن باوجود اس کے گرامین اس کو پیتے ہیں اسی سے اپنا روز مرہ کا جو کام ہے وہ کرتے ہیں حالان کہ اس کئی بار بیمار بھی وہ پڑ جاتے ہیں کئی بار اس طرح کی بیماریاں دیکھی گئی ہیں جو پانی گندے پانی کے وجہ سے پیلتی ہیں اب ایسے میں ناریندر یادف جی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں فون لائن پر ناریندر یادف جی نمسکار سن پار رہے آپ مجھے مسکار جی سن رہا ہوں جی ناریندر یادف جی پردیش میں ہر بار دیکھتے ہیں کہ پانی کی سمسیا کافی زیادہ ہو جاتی اور اس بار بھی یہی ستتی ہے کیا کچھ کارن ہیں جاننے کی کوشش ہم آپ سے کریں گے کیونکہ کچھ ایسے ہلکے ہیں جہاں پر پانی کو لے کر اکثر ہی سمسیا رہی ہے کیسے اس کا نبٹا رہا ہوگا کیسے ہم سوچیں کہ پانی لوگوں کو مل پائے پانی ملنا چاہیے اور پانی ملے گا تب جب لوگ جاد رو ہوں گے اور سرکار بھی اس کے سیوک کرے کیونکہ کئی کارن ہے اس کے پانی نہ ملنے کے اور پانی میں کمی آنے کی وجہ بھی کئی ہے جیسے سمیں پیچتا جارہا ویسے جلوبال وارمی بڑھتی جارہے اور گرمی زیادہ سمیں کے لئے گرمی بھی بڑھتی جارہے سال میں لگ بگ دس مہینے گرمی پڑھتی ہے ہمارے آریانا پردیس میں اور دس مہینے لگ بگ گرمی پڑھتی دس نہیں تو نو مہینے گرمی پڑھتی سال میں نو مہینے گرمی پڑھنے کی واجے سے پانی کا جو دکت ہوتی جارہے بار بار ہم اس پہ دھیان بھی نہیں دے رہے بھی میں نے بہت کئی دو تین چار سال پہلے بھی یہ بات گئی رہی ہے آج گاؤں میں یہ حالات ہے کہ سب جتنا بھی گندہ پانی ہے گھروں کا اور پسووں کا گندہ پانی ہے پساب ہے گوبر ہے وہ سب جوڑ میں طلاب میں چھوڑ دیا گیا ہے بلکل بلکل اور اس کی وجہ سے ہمارا جو جل سرکشن کا جو سروت ہوتا تھا گاؤں کا دکھت نہیں ہوتی لیکن اس کی وجہ سے ہمارا جو بہتر لیور وہ بہت نیچے چلا گیا گیا گرمی بڑھنے کی وجہ سے زیادہ نیچے جا رہا ہے اور ہماری جو 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 جاگ رکھتا تو جو 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 لے بات کرتے جاگ رکھتا کتنی کمی ہے لوگوں میں جاگ رکھتا کی کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کئی بار جب پانی ہوتا ہے تو ہم اس کا کیسے ویسیوز کرتے اور جب وہ نہیں ہوتا تو پتا چلتا کہ اس کی value کیا ہے ہم اچھ جاگ رکھتا تو لوگوں میں ہے یوں تو جانتے ہیں کہ پانی کی کی value ہم نے دو تین لگاتار پیدل یاترہ اور سائکل یاترہ جل کو بچانے کے لئے کی تھی اس تیم آج سے دس سال پہلے لوگ یہ کہتے تھے لوگ مجا کھڑا آیا تھا ہمارا اور لوگ یہ کہتے تھے کہ اس کی کیا جرور تھا ہمارے یہ تو اتنا پانی کبھی کمی نہیں ہوگی لیکن آج لوگوں کو یہ محسوس ہونے لگا کہ یہ جل کا سنرکشن کرنا یہ سب سے زیادہ ضرور ہے جیسے ہم اپنی جو جو پرانی دھروور ہے اس کا جیسے سنرکشن ترکار کرتی ہے پرات ترکار جیسے کرتا ایسے ہمارے جوڑ طلابوں کا سنرکشن ہونا چاہیے اور اس کو سنرکشن چھتر گوزیت کرنا چاہیے کہ اس پر کوئی کبھی نہ کرے اور پانی سنرکشن کے لیے ساف سترہ پانی دھائی اس کا سنرکشن نہ ہونا کی وجہ سے ہمارا جو چویا ہے وہ بہت نیچے چلا گیا اور ہم جو ہماری حیبیٹ بننی چاہیے ہمارے اندر جاگ رکھتا بہت جاگ رکھتا لوگ سب کچھ جانتے آج کیونکہ میڈیا ہوگیا گیا پرنٹ میڈیا دوسرا ہمارا انٹرنیٹ کے سادن ہے موبائل ہے ٹیلی ویجن اتنی جانکاری لوگوں کو ہے لیکن کام نہیں کرنا چاہتا ہاتھ سے کام کوئی نہیں کرنا چاہتا اگر یہ کہ ہم جو طلاب خدا ہی ہاں نمسکر نمسکر پریمال بردن جی پانی کی سمسیہ کو لے کر آج ہم چرچہ کر رہے ہیں کہ پانی کی سمسیہ ہریانہ میں تو خاص پر بہت زیادہ ہے پریعورن کتنا اس کے لئے ہم اسے دوشی مانے یا پریعورن کتنا ایفیکٹ کرتا ہے ان سب چیزوں کو چلتا رہے گا دوسری سے دوسری ہو نمسکر ہم سو ان چیز لوگوں کو اپنا عادت بدلنا پڑے گا جی پانی جو ہے پانی کا جو پادن باری سے ہوتا ہے باری تو کم ہوتی جا رہی ہے پانی کھپت جالا ہو رہا ہے تو ان چیز ری سائی کرنا پڑے گا ہے جو ستی ہے اس وقت اس کے لئے ہم کھنا خود دوشی ہیں ہم نہ تو جا گ رکھ ہے جا گ رکھ سب کے پاس ہے کوئی کچھ کرنے کے لیے راجی نہیں ہے کرتے نہیں ہے سرکار بھی جیسے سوست ہے لوگ بھائی بہت سوست ہے اور غلط طریقے سے استعمال کرنے کے لئے کوئی کسر نہیں چھوٹ ہے نہیں لیکن پریمان جی کیا کیا جائے آگے کیا کچھ کر سکتے کیونکہ بینا پانی کے تو جینا سمبب ہے ہی نہیں کچھ قدم اٹھانے پڑے گے وہ کیا ہیں صحیح بات ہے ایک دو چیز ہم میں بتاؤ گا لیاغر کے ساتھ تکنولوجی کا استعمال کرنا پڑے گا جی دانے کا پانی پیچن کا پانی اس کو ہم ریسائکل کریں وہ پانی ہم گاری دھوئے پرندہ دھوئے بلیچہ میں دھانے پانی کا استعمال ہوگا وہ آپٹیم ہونے والا ہے بلکل یہ سرکار کی سہیادتہ بہت ضروری ہے انسی بہت شکریہ پریمال بردن جی چھوٹی 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 چیزیں ہیں جو ہم اگر روز مرہ کی زندگی میں عمل کریں گے تو شاید جو سمسیہ آج اتنی وکٹ ہے جس پریستی کو ہم اتنا وکٹ اور وکرال روپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں لیکن ضرورت آپ کی اور ہماری جاگ رکھتا کی بھی ہے سی کے ساتھ خاص پیش کش میں اتنا ہی نمسکار ہماری